شیخ رشید نے آج واضح کیا ہے کہ بھئی ہم تالبان کی ساتھ نہیں آئے ہمارا تالبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آئے ہم اشرف غنی کے سپورٹ آ رہے ہیں ہم نے اشرف غنی کو سپورٹ کیا یعنی کہ امریکہ کو سپورٹ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین سوشل میڈیا میں اور پاکستان کی بہت ساری عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ آخر پاکستان کا ایز ایسٹیٹ یعنی ہماری پاکستان حکومت کا تالبان کے متعلق کیا نظریہ ہے کیا وہ تالبان کی حکومت کو ایکسپٹ کرنے جا رہے ہیں یا وہ تالبان کی حکومت کی اوپر خوش ہیں یا جو کام تحریک تالبان نے کیا ہے کیا پاکستانی گورنمنٹ اس کو سپورٹ کر دی ہے اس کی اوپر بہت سارے سوشل میڈیا میں مختلف کی خبریں پھیل رہی ہیں لیکن آج میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں گا کہ پاکستان کا ایز ایسٹیٹ پی ٹی آئی گورنمنٹ کا کیا نظریہ ہے وہ تالبان کے بارے میں کیا متعلق ہے ان کے متعلق کیا خیال آتا ہے وہ اس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے یا ان تالبان نے جو قدم اٹھایا ہے اس کو پی ٹی آئی حکومت سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے یہ میں آج آپ لوگوں کے سامنے واضح کر دوں گا ناظرین سب سے پہلے آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ جذبات میں کچھ بھی بول دیتے ہیں پھر بعد میں ان کے جو وزراء ہوتے ہیں یا ان کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ بچارے اس کی بیانات کو قبر کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں لیکن جو بات مو سے نکل جاتی ہے پھر وہ واپس تو نہیں ہوتی جس دن تحریک تالبان نے افغانستان میں یعنی کہ اشرف غنی کی حکومت کو امریکیوں کو بھگایا انہوں نے پورا قابض ہو گئے تو اس ٹیم امران خان صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ایک بیان دیا تھا شاید آپ لوگوں کو معلوم ہوگا لیکن میں آپ لوگوں کو سنا دیتا ہوں کہ امران خان صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو کہ افغانستان میں جو غلامی کی زنجیریں ہیں وہ ٹوٹ گئی ہیں امران خان صاحب کے اس بیان کو انڈیا نے کیسے ہاتھ ہاتھ اٹھایا انڈیا نے اس کو ثبوت کے طور پہ اپنے پورے ٹی وی چینل پہ اس بیان کو چلایا کہ پی ٹی آئی امران خان صاحب پورا تالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ وہ ویڈیو بیان دیکھو انڈیا کے چینل سے انڈیا کے چینل سے وہ امران خان صاحب کا سٹیٹمنٹ دیکھو پھر آگے بات کرتے ہیں زینی غلامی کی زنجیریں توڑنا زیادہ مشکل ہوتا ہے جو ابھی افغانستان میں غلامی کی زنجیریں توڑ دی انہوں نے ناظرین آپ لوگوں نے سنائے کہ یہ انڈیا چینل سے انڈیا چینل نے ایک خبر گیا اور میں نے بھی سنا سب لوگوں نے سنائے کہ امران خان صاحب نے کہا ہے کہ افغانستان میں غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئی ہیں امران خان صاحب کا اس سٹیٹمنٹ کا کیا مقصد ہے کہ یعنی کہ انڈیا جو افغانستان کی عمام تھی وہ غلام تھی اور وہ کس کی غلامی میں تھی وہ امریکہ کی غلامی میں تھی اور کون لوگ تھے جو ان کو امریکہ کی غلامی میں رکھ رہے تھے وہ تھے اشرف غنی کی حکومت افغان حکومت کے ہاتھوں وہ غلام تھے اور پورے امریکہ کے آگے وہ جرغمال بنے ہوئے تھے غلام تھے اور تحریک طالبان نے ان کو غلامی سے ازاد کرایا زہر ہے کوئی آدمی کسی کو غلامی سے ازاد کرائے گا تو وہ اچھا آدمی ہوگا اس نے اچھا فام کیا ہے ایک غلام قوم کو ازاد کرایا وہ بھی امریکہ کے ہاتھ ہوں امریکہ کے چنگر سے ازاد کرایا تو زہر ہے وہ اچھے ہیں تو امران خان صاحب نے کھل کے طالبان کی سپورٹ کی کہ انہوں نے پوری افغانستان قوم کو امریکیوں کے آگے سے ازاد کرایا یعنی اشرف غنی کی حکومت اس rendible کی حکومت کس کی ہے امریکہ کی حکومت ہے امریکہ اس کو سپورٹ کر رہا تھا تو ازاد کرایا تو انڈیا چینل نے یہ خبر بریک کی اور پورے انڈیا کے جتنی بھی چینل سب انڈیا چینل نے یہ اسی بیان کو دلیل بنا کر انہوں نے پاکستان کے اوپر یعنی کہ ایک طوفان برپا کر دیا کہ یہ پاکستان کی جو حکومت ہے یہ طالبان کو سپورٹ کر رہی ہے تا کہ پاکستان کا انٹرنیشنل لیول پہ یونیٹڈ نیشن میں یا اکمام متحدہ میں یا امریکہ میں پوری دنیا میں ایک غلط میں جائے کہ پاکستان کی حکومت نے ایک اللیگل حکومت کو سپورٹ کیا اور اس کی پیچھے پاکستان کا ہاتھ تھا زہر ہے انہوں نے عمران خان صاحب کی اس بیان کو لینا تھا کیا ہوں کہ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ بھئی یعنی کہ جو غلام تھے ان کو تالوان نے ازاد کرایا لیکن اس کا بھانڈا آج پھوڑا شیخ رشید میں ناظرین سب سے پہلی بات یہ آئے کہ عمران خان صاحب شروع میں کیا کہتے تھے کہ میں کبھی بھی اپنی قوم کے سامنے جوپ نہیں بولوں گا میں یہ بھی سمجھتا ہوں مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ حکومت کے کچھ ایسے نظریہ یا کچھ ایسی پالیسیاں ہوتی ہیں جو عوام کو نہیں بتائی جاتے ہیں لیکن حکومت کے مین اہم وزراء اور وزیراعظم کے بیان ہی وزیراعظم کا بیان کچھ الگ ہو انٹریئر منسٹر کا بیان کچھ الگ ہو یا وزیر خارجہ کا بیان کچھ الگ ہو تو پھر انٹرنیشنل میڈیا تو اس کو حق بند آنے اٹھانے کے لیے تو اسی عمران خان صاحب کی بیان کو لے کے پی ٹی آئی کے جتنے بھی سپورٹر تھے انہوں نے طالبان کی سپورٹ کرنا چروع کر دی حالانکہ جو اپوزیشن تھی پیپل پارٹی تھی یا نون لیگ تھی ان کی طرف سے کوئی بیان نہیں آیا نہ انہوں نے طالبان کو سپورٹ کیا اور نہ انہوں نے طالبان کی بخالفت کی وہ ڈیفینس پوزیشن میں رہے انہوں نے کوئی ایسا سٹیٹ میں نہیں دیا لیکن ہمارا جو خان صاحب ہے وہ تو جذباتی ہے وہ تو کچھ بھی بول دیتا ہے اور اس کے جو سپورٹ آ رہتے ہیں ماشاءاللہ وہ تو ایسے ہاتھ اٹھا کے نیچے اس کے کڑے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز اس کے مو سے گرے ہم اور اس کو تبرک سمجھ کے ہم اس کو اٹھا لے سوشل میڈیا پہ پھیلا دیں پھر بعد میں اس کو کور کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو شیخ brewing نے آج واضح کیا ہے کہ ہم طالبان کی ساتھ نہیں ہیں ہمارا طالبان کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہے ہم اشرف غنی کے سپورٹ آ رہے ہیں ہم نے اشرف غنی کو سپورٹ کیا یعنی کہ امریکہ کو سپورٹ کیا جیزاکہ امریکہ اشرف غنی کو سپورٹ کر رہا ہے ایسے ہم نے اشرف غنی کو سپورٹ کیا یعنی امریکہ کی پالیسی اور ہماری پالیسی ایک ہی ہے یہ شیخ خرشید نے آج پریس کانفرنس میں یہ بیان کی سب سے پہلے شیخ خرشید نے پریس کانفرنس میں کیا بولا وہ سنو پھر آگے میں آپ لوگوں کے سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی بلکل واضح کر دوں گا پہلے آپ شیخ خرشید کی وہ سٹیٹمنٹس ہیں لیکن عمران خان نے اشرف غنی کو ازبکستان میں میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن اس کے ذہن میں ایک فطور تھا اور ہر کرپٹ آدمی ہر کرپٹ آدمی کی سرشت میں شامل ہوتا ہے کہ وہ ملک سے بھاگے یا اس نے پہلے دولت لوٹی ہوئی پچائی ہوتی ہے یا لوٹی ہوئی دولت ساتھ لے کے جا رہا ہوتا ہے اور یہی حال ہوا کہ اشرف غنی جو عمران خان صاحب کا ازبکستان میں یہ اندازہ تھا کہ یہ بندہ بہت غلط فہمی کا شکار ہے اور جو یہ سوچ رہا وہ ایسا نہیں ہو ناظرین آپ لوگوں نے سنا ہے پہلا بیان بھی آپ لوگوں نے سنا ہے عمران خان صاحب کا وہ کیا کہتا ہے کہ غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہو گئے کون افغانی کون کس سے اشرف غنی سے امریکہ سے یعنی کہ واضح اس کا بیان تھا کہ وہ تحریک طلبان کو ایک مسیح سمجھ رہے تھے ٹھیک ہے نا وہ اس کو یعنی کہ بہت کچھ سمجھ رہے تھے تو پاکستان کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ تو سمجھتے ہی سمجھتا ہے اور جو اپوزیشن ہے وہ ویسے بھی خموش رہی اور پی ٹی آئی نے یعنی کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ بہت جلدی میں گرم گرم لڈگو انہوں نے کھا لیے ابھی وہ ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے تو عمران خان صاحب کا جو نظریہ تھا وہ بلکل واضح تھا تالمان کے مدرے لیکن شیخ رشید نے آج کیا کہا ہے کہ عمران خان صاحب نے اشرف غنی کو میں بھی ساتھ میں تھا تو اشرف غنی کو واضح سمجھایا تھا کہ بھئی آپ ایسا نہ کریں آپ غلط فہمی میں نہ رہیں یعنی کس حساب سے بات ہو رہی تھی امریکہ کی جو وہ نکل رہی تھی افغانستان سے اس کے بعد شیخ رشید کیا کہتا ہے کہ عمران خان صاحب نے اشرف غنی کو سمجھایا لیکن اشرف غنی نہیں سمجھے اشرف غنی غلط فہمی میں رہے کس غلط فہمی میں رہے کہ طالبان ہمارا کچھ نہیں کر سکتے ہماری جو فوج ہے وہ بہت زیادہ ہے ہم کو امریکہ کی امداد آئے ہمارے پاس امریکہ کی ٹکڑالی جتنا جدید اصلہ ہے طالبان ہمارا کچھ نہیں کر سکتے تو عمران خان صاحب اس کو کہہ رہے تھے کہ اشرف غنی آپ غلط فہمی میں نہ رہیں یعنی کہ عمران خان صاحب واضح اشرف غنی کو سمجھا رہے تھے کہ آپ لوگ انہیں طالبان کے آگے سنڈر نہیں کرنا ہے آپ لوگ انہیں کبھی بھی طالبان کو اپنی حکومت میں قبضہ نہیں کرنے دینا ہے لیکن اشرف غنی نہیں مانا اور بعد میں شیخ خرشید کیا کہہ رہا ہے کہ وہ دوسرے نٹوئرے کی طرح کرپٹ لوگوں کی طرح وہ اپنا پیسہ بار ٹرانسفر کر کے وہ ملک سے بھاگ گیا یعنی کہ وہ اشرف غنی کی اوپر شیخ خرشید تنقید کر رہا ہے کہ آپ کو بھاگنا نہیں چاہیے تھا آپ بھی کرپٹ تھے نواز صریف کی طرح کرپٹ تھے آپ کو بھی پیسوں کی لالچ تھی آپ کو افغانستان حکومت کی لالچ نہیں تھی افغان امام کی فکر نہیں تھی آپ کو پیسوں کی فکر تھی یعنی کہ اس ٹیم پاکستان کا وزیر داخلہ فل اشرف غنی کی اوپر تنقید کر رہا ہے کہ آپ کو گراؤنڈ نہیں چھوڑنا چاہیے تھا آپ کو نہیں بھاگنا چاہیے تھا عمران خان صاحب نے آپ کچھ سمجھایا تھا اس سے کیا مراد ہے ہم اس سے کیا مراد لیں کہ عمران خان صاحب کہتا ہے کہ افغان حکومت جو افغان جو امام ہے وہ جرغمال تھی وہ غلام تھی اور جو بھی طریقے طالبان نے کامجابی حاصل کی پورا میڈیا دکھا رہا ہے سب لوگوں کو معلوم ہے کہ انہوں نے امام کی مدد سے ان کو امام کی پوری سپورٹ تھی وہ جس شہر کے اوپر قبضہ کرتے تھے پوری امام ان کے ساتھ کھڑی ہو گئی بہت ساری ویڈیو میں ایسا نظر آیا ہے کہ جو جو امام ہے وہ افغان آرمی کے اوپر پتھرہ ہو کر رہی ہے یعنی کہ پوری افغان قوم طالبان کے ساتھ کھڑی تھی اور عمران خان صاحب کہتا ہے اشرف غلی کو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا یعنی کہ آپ نے خون خرابہ کرنا تھا آپ نے یعنی کہ طالبان کے ساتھ بھی لڑنا تھا اور طالبان کے ساتھ جو افغان قوم کھڑی تھی آپ نے ان کے ساتھ بھی لڑنا تھا آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا تھا یہ تھا آپ نے خون خرابہ کرنا تھا آپ نے لاشیں پچھانی تھی اور یہی سوچ امریکہ کی تھی امریکہ بھی یہی چاہتا تھا جو بارڈن بھی یہی اطراز کر رہا ہے کہ ہم کو اشرف غلی کیوں پر اتنا یقین نہیں تھا اس نے ہم کو حیران کر دیا وہ اتنا جلدی ڈھیر ہو جائے گا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا اور یہی بیان شیخ رشید دے رہا ہے اور امران خان صاحب کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی جو طالبان تھے انہوں نے افغان قوم کو غلامی سے ازاد کیا یار اتنے دو بڑے تضاد بیان یہ عوام کو کیوں دوکھے میں رکھا جا رہا ہے عوام کو کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ان کی کیا پالیسی ہے تو ناظرین شیخ رشید کے اس بیان سے یہ بات واضح ہو گئی جب شیخ رشید نے اپنی پریس کانفرنس ختم کی تو اس کے لاس میں جب اس کی پر سوال کیا گیا کہ کیا پاکستانی گورنمنٹ کیا افغان حکومت کو قبول کرے گی یا نہیں کرے گی تو شیخ رشید نے کہا ہے کہ یہ میرا سوال نہیں ہے میں اس کا جواب نہیں دے سکتا ہوں یہ فاران منسٹری اس کا جواب دے سکتی ہے یعنی ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی فیصلے نہیں کیا ہے تو ادھر پاکستان کیا کہتے ہیں کہ ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں ادھر یہ اشرف غنی امریکہ پاکستان یہ ایک ہی ہیں حامد میر کا میں پروگرام سن رہا تھا ای بیئی چینل میں ایک بیٹھے جو ہے حامد میر کیا کہہ رہا تھا کہ یہ اشرف غنی پاکستان کی ہی اور امریکہ کے تعاون سے امریکہ کی اور پاکستان کی پسند سے یہ صدر بنتی یہ جو ایشرف غنی تھا یہ پاکستان اور امریکہ کی پسند تھی آج پی ٹی ای گورنمنٹ بھی اچھا رفغانی کی اوپر تنقید کر رہی ہے اور امریکہ بھی اس کی اوپر تنقید کر رہا ہے تو ناظرین اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پاکستانی سٹیٹ پاکستانی گورنمنٹ پی ٹی آئی حکومت تالبان کو سپورٹ نہیں کرتے باقی میں آپ لوگوں کو رہا چاہوں گا آپ لوگ فیڈبیک دے سکتے ہیں کومنٹس میں بتا سکتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ امام کو دوکھے میں رکھ رہی ہے کیونکہ پاکستان کی 99% امام مذہبی ذہن رکھنے والی ہے اور وہ تالبان کو سپورٹ کر رہی ہے اور پی ٹی آئی حکومت امام کو دوکھے میں رکھ رہی ہے اصل میں وہ تالبان کے ساتھ کچھ اور گیم کر رہی ہے جو پاکستان کی ریاست کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا روے پرودگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا کرمائے اللہ